سوپریم کورٹ کی کارکتگی جائے گا چیف جسٹس کا حداف حاصل کرنے کا عظم اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے اور یہ جو بھس بیٹھیے تھے سیاست میں ان کی سیاست اپنے آخری دموں پہ ہے اور اپنا دم توڑ دی جا رہی ہے نالائکوں کی حکومت میں دہشتگردوں کی حکومت میں جس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا اس کو چالیس سال بھی کم تھے بھرنے کیلئے فتنے کی فتنہ بازیاں ختم ہو رہی ہیں گھس بیٹھیوں کی سیاست دم توڑتی جا رہی ہے گالم گلو سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے عملی کام کرنا پڑتا ہے خالی سیاسی نعرہ لگا کر گھر جا کر کمبل لے کر سو جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا مخالفین پروار کہا نالائکوں اور دہشتگردوں کی حکومت کا نقصان پورا کرنے کے لیے چالیس سال سے بھی کم جلاو گھراو مہنگائی لا قانونیت ان کے تحفے تھے تحریک انتشار کے دور میں سٹاک ہر دن ڈوب رہی تھی اب بکانوے ہزار سے اوپر چلی گئی کیونکہ نواز شریف کی حکومت ہے گندم نہ خریدنے پر اپنوں اور غیروں نے بلا تفریق تنقید کی کسانوں کی ناراضی کا پروپیگینڈا صرف سوشل میڈیا پر ہوا اگر خفا ہوتے تو کسان کارڈ کے لیے اتنی درخواستیں نہ آتی کسان گندوں گائیں منافع میری ذمہ داری ہے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اوپسی اس پاکستانی اس کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے نواز شریف کی پارٹی دہنماوں سے گفتگو لندن سے امریکہ روانہ چند روز قیام کریں گے وزیراعظم نابندے سے متعلق صحافی کے سوال کا جواب دینے سے گریز کہاں امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے وزیراعظم کل سعودی عرب روانہ ہوں گے ریاض میں سرمایہ کاری فورم میں شرکت کریں گے سعودی ولی اہد محمد من سلمان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات بھی متوقع اقتصادی اور سٹریٹیجک تعلقات پر بات ہوگی وزیراعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملیں گے شہباز شریف کا اکتیس اکتوبر کو قطر جانے کا بھی پلان شہباز شریف گیارہ نومبر کو آزربائی جان جائیں گے کوپ انتیس کانفرنس میں پاکستان کی نمائند کی کریں گے پی ٹی آئی کا ججہ استعیناتی کے لیے قائم جڑیشنل کمیشن کا حصہ بدنے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی نے سپیکر کے خط پر دو نام بجوانے کی تجویز منظور کر لی ناموں کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی بازابتہ منظوری کے بعد کیا جائے گا عمر ایوب کی پارٹی میں فارورڈ بلوک کی تردید کہا پی ٹی آئی میں صرف بانی کا بلوک ہے جس پارلیمنٹ نے ترمیم کی اس کا وجود ہی غلط ہے حکومت ملک نہیں چلا سکتی مولانا کا الیکشن کا مطالبہ بلکل ٹھیک اور جائز ہے حکومت آئینی معاملات پر تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے پرازم مجاویزہ ترمیم کے لیے مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی میں مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق خصوصی پارلیمنٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ مستقبل میں مجاویزہ آئینی ترمیم کا حتمی فیصلہ پارلیمنٹی کمیٹی ہی کرے گی مراد علی شاہ کا آئین سے نگران حکومتوں کے آپشن کو باہر نکالنے کا مطالبہ کہا نگران حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ستائیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا صرف میڈیا سے سنا ماضی میں ایک خط نہ لکھنے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزرائے آزم کو گھر بھیجا گیا ایسی چیز کے حمایت نہیں کی جا سکتی پاکستان پوکٹ میں نئی حل چل بورڈ سے اختلافات کے بعد وائٹ بال کے ہیڈ کوچ گیری ٹویسٹن مصطافی ٹیم سیلیکشن اور سینچل کانٹریکٹ پر اختلاف وجہ بنی پی سی بی نے استیفہ منظور کر لیا جیسن گلیسپی دورہ اسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر بورڈ کے مستقل تقرری کے لیے مقامی کوچی سے رابطے محمد رزوان نے قیادت کو عزاز اور چیلنج قرار دیا کہا کبھی کپتانی کی خواہش ظاہر نہیں کی ذمہ داری اچھے طرح نبھاؤں گا کینگروز کے خلاب ونڈے اور ٹی ٹوینڈی سیریز بابر آزم شاہین آفیدی نسیم شاہ اور حارس رو سمیت ساتھ کھلاڑی آسٹریلیا روانہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بلند پرواز پہلی بار 91,000 پوائنٹس کا سنگمی لبور منافع کے حصول کے لیے مارکٹ فروغ کے دباؤں میں آئی تو سطح برقرار نہ رکھ سکی 201 پوائنٹس کا اضافہ 90,195 پر بند لاہور میں آلودگی خطناک حد تک بڑھ گئی 523 ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر برقرار سموک کے باعث سکولوں کے اوقات تبدیل پنجاب حکومت کا امرجنسی الڈ جاری شہریوں سے ماسک پہننے کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل مریم اورنزے بولی بھارت سے سموک ہوا کے نتیجے میں لاہور میں آ رہی ہے جس سے آلودگی میں یقنی اضافہ ہوا امراض قلب اور سانس کے مریض کھلی ہوا میں نہ جائیں بچوں کو ماسک بغیر سکول نہ لے جائیں وزیراعلا پنجاب کی تمام توجہ پی جائے کارکنان کی پکڑ دھکڑ پر ہے سرکاری اسپتالوں سمیں تمام ادارے دیوالیا ہو چکے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے اپنے گھر کی یہ صورتحال ہے تو باقی صوبے کا اللہ ہی حافظ ہو بریسٹر سیف کی تنقید وفاقی حکومت پر بھی تنس کہا ترقی صرف اشتہارات تک محدود ہے اصل میں ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تحریک انصاف سمیں جو بھی قانون توڑے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی ہر وقت مریم نواز کا راگلاپنے کے بجائے اپنے وزیراعلا کی کارکردگی کا حساب دیں عظمہ بخاری کا جواب کہا خیبر پختنخواہ میں فنڈز کی ادم دستیابی پر یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں ملازمین تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر احتجاج کرتے ہیں کیا گیارہ سال میں صوبے میں کون سی تبدیلی اور انقلاب لائے ہیں قوم کو بتائیں کراچی کے علاقے ڈیفینس کے ریسٹرین میں دو فیملیز میں جھگڑا خواتین اور مرد گتھم گتھا واقعی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ذرائع کے مطابق ہوم سیکیٹری کی مداخلت پر پولیس ایک فیملی کو لے کر تھانے پہنچی تین افراد کے خلاف مقدمہ درش کر کے گرفتار کر لیا غزہ میں انسانیت سوز مظالم جاری سہونی فورسز کی علشاتی کیم پر بمباری بہتاللہیہ جبالیہ اور نصیرات پر بھی حملے تین صحافیوں سمیت مزید ساٹھ فلسطینی شہید اسرائیل نے کمال و دوان اسپتال کے طبیع عملے کو ملک بدر کر دیا لبنان میں اسرائیل کا قتل عام تاریخی شہر وادی سور پر بمباری ساز شہری شہید بیروت سیدہ اور وادی بکا پر بھی حملے مزید دو بستیوں کو دھماکے سے اڑا دیا چوبیس گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد تیس ہو گئی حزباللہ کے راکٹ حملے گریاز شمونہ اور الجلیل میں سارن بجھ اٹھے امریکی صدارتی الیکشن ایک ہفتے کی دوری پر انتخابی مہم زوروں پر نیو یارک میں ٹرم کا بڑا سیاسی شو ایلان بس نے میک امریکہ گریٹ اگین کا اندارہ لگا دیا پرنسلوینیا میں کامیرہ ہیرس نے میدان لگایا ڈاللڈ ٹرم کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کامیشن ملک بھر میں انصدادے پولیو مہم کا آغاز مریم نواز نے لہور اور مراد علی شاہ نے کراچی میں بچوں کو ویکسین پلائی مریم نواز نے بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا گفٹس دیئے پولیو ورکر سے ملاقات بھی کی پہلا ٹیسٹ ہارنے کے بعد لگا اس سے برا نہیں ہو سکتا جیت کا یہ مطلب نہیں سب کچھ بدل گیا مزید بہتری کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہوگی کپتان پاکستان ٹیسٹ ٹیم شان مسود کی سما کے پرگرام زور کا جوڑ میں گفتگو کہا انفرادی پرفارمنس بھی تب ہی اچھی لگتی ہے جب ٹیم کامیابی حاصل کریں کامن فوٹبال لیگ میں بارن منخ کی جیت بوخم کو پانچ سفر سے ہرا دیا ہیری کین لیروی سین اور کنگسلے کومین نے ایک ایک گول سکور کیا